ہمارے پاس ایک کلیکشن آف ویریپلز ہوتی ہے جو کہ ہم سٹور کرنے کے لیے ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزامپل آپ یہ سمجھے کہ آپ کے پاس جو کلاس آنا اس کے اندر ٹونٹی سٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے ٹونٹی سٹوڈنٹس کے رول نمبرز اور نیمز اور مارکس جو ہیں سٹور کرنے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہوگا تو اس کا رول نمبر نیم اور مارکس ہم کرنے گے سیکنڈ والے کے لیے پھر لیدہ ویریابلز لیں گے تھرڈ کے لیے پھر لیدہ لیں گے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسا سمپل ویریابل لے لیں جو کہ کلیکشن کرے سیم ڈیٹا ٹائپس کی ٹھیک ہے اب ارے کی دیفنیشن میں یہ ہی ہے کہ ارے is a collection of ویریابلز that can store ڈیٹا of same type each memory allocation holds a single value which is called an element of the array the array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory locations یعنی کہ ہمارے پاس array جو ہوتی ہے وہ ایک consecutive memory locations لیتی ہے یہ starting point اس کا آتا ہے zero اور so on ٹھیک ہے اس میں آپ integer store کر سکتے ہیں string value store کر سکتے ہیں as you wish each array is given name ہر array کا ایک name ہوتا ہے اور element of the array is called the index and subscript یعنی کہ پہلے تو آپ array کا ایک name رکھتے ہیں syntax سے پتہ لگ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا size for example میں لیتی ہوں role number 5 اس کا مطلب ہے کہ memory میں ایک role number name کے name سے array بنے گی جس کا size ہوگا 5 یعنی کہ وہ 5 values کو store کر سکتے ہیں starting 1 سے ہوگا پھر second value 1,2,3,4 یہاں تک یہ اتنا 0 to 4 5 locations یہ ہے memory میں allocate کر لے گا جس میں this value کا نام ہے role number 0 then role number 1 role number 2 role number 3 and role number 4 اس کے اندر جو array کا name ہوتا ہے وہ variable name ہوتا ہے اور size of array جو ہے اس کو کہتے ہیں subscript یہ 5 subscript ہے اور یہ name of the array ٹھیک ہے array کو جو and it is a subscript array because when we need to access a certain element we must use a subscript point to the element اب ڈیفرنٹ جگہوں پہ کر سکتے ہیں example لی ہوئی ہے کہ ہمیں بس element n0 to n4 تک ایسے چلتی آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے data store کیا ہے کس طرح سے ٹھیک data storage کے لیے filling and printing ہم next میں کریں گے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک long question آتا ہے جس میں آپ کو define کیا تھا what is an array میں نے آپ کو already mark کروایا ہوئے آپ اس کے اندر یہ سارا کا سارا اس کی points کریں گے جو جو mark does کو کر کے learn کر کے ایک example دیں گے اور یہی آپ کا long question ہوں گا thank you